نازد نگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے نازد نگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیع لے کر کے حاضر ہوا نازد نگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کے اپیل کروں گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے مہنے کاغاز ہو چکا ہے جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے ضرور پورا کریں آئیے نازد نگرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں دیکھیں کس طرح سے جھوٹے ناموں کے ساتھ فیک ناموں کے ساتھ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے خلاف بھارت میں ماحول بنانی کی کوشش ہوئی یو پی پولیس کے آگرہ کنٹرول روم کو ایک ایمیل آتا ہے جس میں آگرہ ایئرپورٹ کو اور ریلویشٹیشن کو اڑانے کی بم سے دھمکی دی جاتی ہے اور پچاس کلوگرام آرڈی ایکس دھماکخیص مادہ آگرہ ایئرپورٹ میں رکھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور جو ایمیل بھیجا جاتا ہے اس ایمیل کے ایڈی ہوتی ہے کہ احمد فورٹی تری سکس ایڈ جی میل ڈاٹ کام پھر اس کے بعد پولیس دیکھیں احمد کا نام استعمال کیا ہے اس سلسلے میں لگاتار چھانبین کرتی ہے تو جس شخص کو پکڑتی ہے اس شخص کا تعلق راجستان سے اور اس کا نام نکلتا ہے گوپیش اور اس کی عمر ہے یکیس سال جس کی تصویر اس وقت پولیس کے پیچھے آپ ہمارے سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ناظرگرامی دراصل احمد کا نام اس نے اس لئے استعمال کیا تھا کہ اس کے پڑوسے احمد کے خلاف جو ہے کوئی معاملہ درج ہو جائے اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جو ہے پولیس کو اچانک احمد کے خلاف جو اس کا پڑوسے ہے اس کو فسانے کے لئے خود ایمیل ایڈی کریٹ کرتا ہے پولیس کو دھمکی آمیس میل بھیجتا ہے تو اس طرح کی لگاتار خبریں سامنے آتی ہیں ناظرگرامی اور کیا صورتحال نفرت کا کوئی وجہ نہیں ہے باقیدہ ٹریننگ کے ساتھ انہوں کو کیا بھیجا جا رہا ہے معاشرے میں سماج میں ایسا محسوس ہوتا ہے اب دیکھئے آسو بے میں نے ایک مدرسے پر حملے کی خبریں آپ کو سنایا ہاپور کی اور ویڈیوز شاہد اس کی آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں سے ایک تصویر نکل کر کے سامنے آتی ہے جس نے سب سے زیادہ ہاپور کے مدرسے پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی گیٹ توڑنے کی کوشش کی اس کے ہاتھ میں لاتھی تھی اور یہی وہ شخص تھا جو ایک فارچنر کار کے بونٹ پر بیٹھ کر کے آ رہا تھا اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ یو پی پولیس کا پیادہ ہے اور اس کی تصویر کے ساتھ شیر کیا جا رہا ہے اگر یو پی کے پولیس ہو یا دلی کی پولیس پولیس افسران میں ایسے عصبیت رکھنے والے پولیس افسران ہیں جو ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں یہ بات جانتے ہیں پولیس کا کردار ہمیشہ سے کس قدر مشکوک رہا ہے ہر ریاست میں جب کبھی بھی فسادات ہوتے ہیں یا دنگے ہوتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں پر کس طرح ظلم و ستم ہوتا ہے ان کے خلاف کس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں اور پولیس کھڑے تماشائی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دنگائی مسلمانوں کے گھروں پر پھتراؤ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیز ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہی لیکن باقاعدہ کانواریہ کے شکل میں آ کر کے ایک یو پی کا پولیس پیادہ مدرسے کی گیٹ کو توڑنے کی اور دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے بھارت کے پولیس سسٹم میں کس قدر عصبیتی اور کس قدر متعصب اور مسلمانوں کی دشمن افسران بیٹے ہوئے ان لوگوں سے کس طرح کی انصاف کا تقاضہ کیا جا سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو اور اس تصویر کو یہاں کے مقامی لوگوں نے اس شک کے ساتھ ہم اس کی تصدیق نہیں کر پائے لیکن مقامی لوگ جو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں وہ اسی دعوے کے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں کہ مقامی سطح پر اس کو جو ہے پولیس کی لباس میں دیکھا گیا ہے اور یہ یو پی پولیس کا پیادہ ہے جس نے مدرسے پر جو ہے اس طرح سے حملہ کیا تھا اب آپ بتائیں ناظر دیگرامی آج کل چوروں کی بھرمار ہو رہے بے روزگاری بڑھ جاتی ہیں آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہتا پڑھے لکھ کے لوگ بھی چور بن جاتے ہیں آج کل لوٹ خسور تو زیادہ تر پڑھے لکھ کے لوگوں میں ہی ہے بیلڈنگیں خراب بناتا ہے تو انجینر بناتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ کو پڑھائی کے نام پر لوٹتے ہیں تو وہ بھی پڑھانے والی لوٹتے ہیں منیجمنٹ الگ الگ ناموں سے پڑھا لکھا تبخہ اس وقت لوٹے رہا ہے لیکن اس کا سسٹم الگ ہے ڈاکٹر بھی لوٹتے ہیں مریضوں کو تو ابھی یہ لوٹنے کی چوری کرنے کی یہ اب جو ہے انپڑ بیکار لوگوں کا ہی شیوہ نہیں رہی ہے آلبتہ یہ کہ غیر پڑھا لکھا آدمی براہ راست جیب میں ہاتھ ڈال کر کہ کسی کا بٹوا نکالنے کی کوشش کرتا ہے دکان سے کوئی چوری کر لیتا ہے اور بڑے جو کارپریٹ ستحکے لوٹے رہے ہیں ان کے الگ لوٹنے کا سسٹم ہے لیکن ہیں دونوں لوٹے رہے ہیں اب دیکھیں ایک شخص ڈلی کے اس میں ایک طالبیم کا موبیل چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس طالبیم نے ڈلی کے ایک علاقے کی ویڈیو بتایا جا رہے ہیں اس کو پکڑ کر کے خوب دھولائی ہوئی ہے اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا گیا اس کے بعد ایک اور ٹرین کی ویڈیو آتی ہے ٹرین میں بھی اپنے اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنے کی بات ہوتی ہے اس طرح سے کچھ سر پھرے یہاں سے وہاں گھومتے رہتے ہیں چوری کے لئے کہ کوئی موبیل کسی کا مل جائے کسی کا بٹوا مل جائے ایسی ایک چور گز گیا تھا ایک ریل میں تو وہاں کے مقامی جو پیسنجرز تھے مسافر تھے اس کو پکڑ کر کیا خوب پٹائی کر رہے ہیں اس کی بھی ویڈیو اور اگلک تفسروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے ناظرین گرامی ہم نے پہلے کچھ مناظر دیکھے تھے اور دیکھنے ہوں میں ابھی بھی ملتے ہیں کہ ظالم دہشتگرد سہنی درندوں کی جو ہے ان کی فائرنگ کی وجہ سے کس طرح اسکول کے بچے ڈرے سہے میں نظر آتے تھے ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کی دہشت کی وجہ سے ان کی درندگی کی وجہ سے لیکن ایک ڈرے سہے میں بچوں کی قور ویڈیو میں آپ کو اس وقت سامنے لارہا ہوں آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کس علاقی کی ہو سکتی ہے باہر گن فائرنگ ہو رہی ہے اور طلبہ اندر ڈر محسوس کر رہے ہیں یہ کسی دوسرے ملک کے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے منیپور کے اسکول کی یہ ویڈیو ہے جہاں پر طلبہ باہر ہو رہی فائرنگ کی وجہ سے اندر جو ہے ڈرے سہے میں بیٹے ہوئے پڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے اس سے جو ہے چپکے ہوئے ہیں منیپور کتنے مہنوں سے جل رہا ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے اب اس قدر بھیانک صورتحال ہے کہ بچے اس وقت اپنے کلاسروم میں رو رہے ہیں کب ان پر حملہ ہو جائے گن فائرنگ یہ کوئی اسرائیل کی فلسطین کی تصویر یا یہ مناظر نہیں ہے یہ ہمارے بھارت کے منیپور کی ہے یہ وہی منیپور ہے جس منیپور میں نہ ہمارے وزیر داخلہ جا کر کی ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں نہ یہاں کے بجٹ میں منیپور کا تذکرہ آتا ہے اور نہ ہی ہمارے وزیر آزم صاحب وہاں جا کر کہ کس طرح معاملات کال کرنے ہو آپس میں کئی دنوں سے کئی مہنوں سے لڑ رہے ہیں کئی لوگ کے جانے چلی گئیں پراپورٹیز جلا دئیے گئے صورتحال ابھی بھی وہی ہے کب کس پر کون سا قبیلہ کئی سے وقت میں کس رات میں کس کا گھر جلا دے حملہ کرے پتا نہیں بچوں کی یہ صورتحال ہے لیکن کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں کہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہیں ناظرین گرامی کانواریوں کی سلسلے میں میں بارہا خبریں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دن میں دو یا تین واردات کرتے ہی ہیں ان کی گنڈا گردیاں لگاتار آ رہی ہیں الگ الگ ویڈیو آ رہی ہیں اور میں یہ آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھ سکیں کہ اس وقت جو ہے کس طرح سے جو ہے یہ صورتحال بن رہی ہے دھرم کے نام پر عقیدے کے نام پر روایات کے نام پر ایک قسم کا جو ہے ایک ڈر اور خوف کا ماحول اور دہشت اور وحشت کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہے ہیں یہ اتر پردیش کی بلند شہر کی یہ ویڈیو ہے جہاں پر جو ہے یہ سائنکل والے نے ایک کانواریا سے ٹکرا گیا خورجانہ میں علاقے میں تو کانواری اس کو مارنے لگے اب جب پتا چلا مقامی لوگوں کو کانواری مل کر کے مار رہے ہیں ہمارے ایک مقامی لڑکے کو تو پھر اس کے بھی سپورٹرز آ گئے اور انہوں نے کانواریوں پر پتھر سے برسانا شروع کر دیا پھر پولیس کو آ کر کے معاملے کو تھنڈا کرنا پڑا تو یہ صورتحال ہے ناظرین ممکن ہے راستے میں چلتے ہوئے کبھی حادثہ آ جاتا ہے کبھی کسی کو ٹکر لگ جاتا ہے اس لئے کہ یہ لوگ بھی سڑک پر چلے جا رہے ہوتے ہیں اور الگ الگ طرح کہ ان کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں اب اس کو سنبھال کر کے اس کو برداشت کرنے کی جانے کے بجائے یہ لوگ اس پر مار پیٹ پر اتر آتے ہیں ڈنڈے لے کر کے چلتے ہیں ہتیار لے کر کے چلتے ہیں کیا یہ کسی عقیدے کو پورا کیا جا رہا ہے کیا مذہب کے کسی تقاضے کو پورا کیا جا رہا ہے یا راستوں میں کسی طرح کی گنڈا گردی کرنے کے لئے لوگ راستے پر اترے ہوئے ہیں وہ اشتہ آٹھ دن سے دن سے آرنے ہوئی اس ویڈیوز کو دکھا دکھا کر کے سوشل میڈیا میں لگاتا ان کے خلاف جو ہے تفسریں چل رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس سلسلے میں انتظامیات ہی جو ہے سنجیدگی سے لے کر کہ اس سلسلے میں کسی بھی طرح کا اخدام کرنے سے چھوک رہی ہے اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں ناظر نگرامی جائیپور میں بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا ہے جیسے دہلی میں پیش آیا تھا بیسمنٹ میں پانی بھڑنے سے دو معصوم بچوں سمیت چار افراد کے حلاق ہونے کے خبریں آ رہی ہیں دہلی کوچنگ سینٹر جیسا دردناک واقعہ پیش آیا آپ کو معلوم چننا چاہئے دو دل پہلے آ کے بیسمنٹ میں ہونے سے کوچنگ سینٹر کے تین دو جس میں دو طالبات ایک طالبین کا انتخال ہو چکا تھا اور وہ کس طرح سے دہلی کو دہلی میں ہنگامہ مچا اس معاملے کو لے کر کے اب بیسمنٹ میں سو رہے کچھ لوگ اچانک پانی بھڑنے سے ڈوب گئے جس سے چار لوگوں کی موت ہوئی ہے محلقین میں دو معصوم بچے بھی شامل ہیں سب ہی کلاش بیسمنٹ سے نکالی گئی ہیں یہ دراصل جائیپور کے سیکر روڈ نمبر سوینٹین پر بیسمنٹ میں جمعیرات کے علیہ صبح پانی بھڑ گیا تھا یہ بیسمنٹ تقریباً پندرہ فٹ گہ رہا تھا جہاں ایک شک اپنے فیملی کے ساتھ سو رہا تھا اس حادثی کی خبر ملتی ہے موقع پر سیویل ڈیفنس اور ایس ڈی آری ایف کی ٹیم میں پہنچی اور ڈوبنے والوں کی لاش باہر نکالنے کا عمل شروع ہے ناظرین گرامی کیس طرح سے میں نے آکے ماننگ پرائیم ٹیم میں بھی برسات اور موصلہ دھار برسات اور پھر بادلوں کے جو اپھٹنے نے کس طرح سے پورے بھالت میں تباہی مچا رکھی ہے اسے آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں ناظرین ممبئی میں حج کمیٹی کی زیر احتمام چلنے والا آئی ایس کوچنگ سینٹر بند کر دیا گیا ہے جہاں اطلاعات کی مطابق تیس جولائے سے حج کمیٹی آف انڈیا نے ممبئی میں سیویل سرویس کے خواہش بندوں کے لئے اپنا رہائشی کوچنگ انسٹیوٹ آرزی طور پر بند کر دیا ہے ادارہ شہر کی جنوب میں حجاؤس میں واقعہ مسلم طلبہ کیلئے یہ بندش طلبہ کی تعداد میں کمی کے بعد ہوئی ہے اس کی وجہ سے تین سال قبل احتجاج ہوا تھا اور داخلوں میں ایک وبائی بیماری سے تاخیر ہوئی تھی اسی وجہ سے اب اس کو بند کر دیا جانے کی اطلاعات موصل ہو رہی ہے ناظرین اگرامی مسلمانوں کے لئے بھارت میں ایک اور افسوسناک معاملہ ایک فیصلہ آیا ہے الاباد ایک ووٹ سے الاباد ایک ووٹ نے مطورہ کی مشہور شاہی عدگاہ اور شریق کرشن جنم بھومی کیس میں اہم فیصلہ سناتے ہیں اس معاملے میں ہندو فریق نے 18 درخواستیں دائر کی تھی اور شاہی عدگاہ مسجد کی زمین کو ہندووں کی ملکت خرار دیا تھا اس کے ساتھ ہندو فریق نے وہاں عبادت کرنے کا حق بھی مانگا تھا ہندو فریق کی درخواست کے بعد مسلم فریق نے عبادت گاؤں کے ایکٹ وقف ایکٹ حد بندی ایکٹ اور مخصوص قبضہ ریلیف ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ہندو فریق کی درخواستوں کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن الاباد ایک ووٹ نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اب الاباد ایک ووٹ میں ہندو فریق کے 18 درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت ہو کی جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کا مطالبہ کیا ہے عدلیہ کا نظام کس طرح بگڑا اس آباد سے ہم بہتر اندازے میں جانتے ہیں چونکہ معاملہ اس وقت عدالت کا ہے تو پھر اس پر کوئی خاص تفسرہ کرنا مناسب بھی نہیں ہے ناظر دیگرامی اس وقت شہید اسماعیل حانیہ کو شہید کرنے کے بعد خود اسرائیل درا سہما ہوا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ خود ظالم دہشتگرد اسرائیل کے اس مکروح اور مردو ترین چہرے نے ظالم دہشتگرد نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ملک کو مشکل دنوں کا سامنا ہوگا اور ہمیں ایک بہت بڑے حملے کا انتظار ہے عوام کو تیار رہنے کی بھی اس نے اس ظالم دہشتگرد نے اپیل کی ہے وزیر اعظم بنی من نیتن یاہو ملک کو مشکل آیام کا سامنا کرنا ہوگا اور تلہ بی بی میں قریہ فوجی ایڈے پر کابینہ اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے اس نے اس بات کا جو ہے اظہار کیا تھا اس نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی پروکسس کو موتوڑ جواب دیا ہے اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی جارہت کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا شہریوں کو مشکل دنوں کا سامنا ہوگا لیکن اسرائیل ہر طرح کی صورتحال کیلئے تیار ہے اور ہمیں ایک شدید جوابی کاروائی کے منتظر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی اس کا جوابی کاروائی ہوگی تو ناظر دیگرامی اس طرح سے اس ظالم دہشتگرد جو ہے حملہ بھی کرتے ہیں قتل بھی کرواتے ہیں اس کے بعد جوابی کاروائی کی امکانات کا بات بھی کرتے ہیں اس کی جو ہے تیاری میں ہیں اس کے بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں اس سے کس طرح کی گھمند اور غرور ان کے لفظوں میں اور ان کے بیانات میں سامنے چھلکتا ہے آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی قیف ناظرگرہ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکمل تین سو دن مکمل ہو چکے ہیں ظالم دہشتگرد سہنی درندوں کی غزہ پٹی میں حملوں کو لے کر کے اور قتل عام ابھی بھی جاری ہے اور اس میں جو ہے تیاروں توب خانوں سے لگاتار آج جمعیرات کے روز بھی غزہ کے پٹی کے مختلف علاقوں میں چھاپے ہوئے پرتشدد بمباری کا سلسلہ جاری رہا سڑکوں کو نشانہ بنایا گیا افراد کی اجتماعات کو گھروں اور بے گھر افراد کی اجتماعات کو نشانہ بنایا گیا جس میں درجنوں شہید اور زخمیں ہوئے ہیں ساتھ میں سے رفا کے بڑے محلوں غزہ کی متعدد علاقوں پر فضائی اور توب خانی کی بمباری اور ہولنا قتل عام کی درمیان زمین حمل ابھی بھی اس ظالم دہشددد سہیونی کتے اور جہنمی خنزی جو جاری رکھے ہوئے ہیں جمعیرات کی صبح قابض فوج نے توب خانے سے غزہ شہر کی جنوب میں بمباری کی اور شہر کی مغرب میں واقع انصار اور بندرگاہ کے اطراف میں دھماکوں کے آوازیں سنائی گئی ہیں جس میں کئی شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں تو ناظرین اگرام میں تین سو دن مکمل ہوئے ہیں ابھی بھی لگاتار ان ظالم سہیونی درندوں کی وجہ سے عام فلسطینی بے گھر فلسطینی لگاتار شہید ہوتے جا رہے ہیں ناظرین مجھے اجازت ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو ملاتا ہے